بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کو خوش آمدید کرتے ہیں آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی جنیک آج کی ویڈیو میں یونائٹڈ عرب امارات کی دس خوبصورت مساجد کی بات کروں گا اگر آپ کو کبھی یونائٹڈ عرب امارات جانا ہو تو آپ کونسی مسجد میں وزٹ کرنا پسند کریں گے کومیٹ میں بتائیے گا نمبر ون پر سب سے بڑی مسجد کی بات کروں گا جس کا نام شیخ عزائد گرین مسجد ہے نئے طور پر مشہور اور سہاؤں کی توجہوں کا ایک بڑا مکام کچھ لوگ اس مسجد کو دیکھنے کے لیے اب ان سے بھی جاتے ہیں متحدہ عرب امارات کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے یہ قومی مسجد بھی ہے جہاں ملک کے سابق اپنان شیخ عزائد کی ارامگاہ بھی موجود ہے یہ مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے لیے یقصان طور پر کھلا ہے جب تک وہ مذہب طریقے سے ڈھکے گئے ہوں داخلی راستے پر رویتی ابایہ اور شالے فران کی جاتے ہیں جنہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے متحدہ عرب امارات کے دور الحکومت ابو زہبی نے شیخ عزائد مسجد اسلام کی روح کو ظاہر کرنے والی عظیم الشان شیخ عزائد مسجد ابو زہبی شہر کی سب سے نمائیہ مسجد ہے مسجد دسمبر دو ہزار ساتھ سے نماز کے لیے کھول دی گئی اور متحدہ عرب امارات کی سب سے بڑی مسجد میں سے ایک ہے اس کا نام متحدہ عرب امارات کے بانی شیخ عزائد بن سلطان کے نام پر رکھا گیا دوسرے نمبر پر ہم نے جس مسجد کو چنا ہے اس کا نام سکینہ فاطمہ بن بن مبارک مسجد ہے متحدہ عرب امارات کی سب سے منفرد مساجد میں سے ایک ہے یہ مسجد اپنے قدر مستقبل کی شکل اور غیر رواتی پن تعمیر کی وجہ سے دیکھنے کے قابل ہے دو ہزار گیارہ میں کھولا گیا اور پانچ ہزار سے زیادہ لوگ کے بیٹھنے کے لیے بنایا گیا اس کا گھومتا ہوا قومت اور منار اسے متحدہ عرب امارات کی سب سے منفرد مساجد میں سے ایک گھومتا ہے شیخہ فاطمہ بن مبارک مسجد ایک منفرد طرز تعمیر کی حمل ہے اور یہ ایک بڑی افادتگاہ ہے تیسرے نمبر پر الحزیز موسک رویتی مساجد سے بہت مختلف یہ اپنے ارگرد کے محول کے ساتھ فٹ ہونے کے لیے بنائی گئی تھی پھر بھی یہ الگ الگ ہے دن کے وقت الحزیز مسجد اپنے تحقونی کٹے ہوئے منار شیشے کے متلکہ شیعہ اور عربی خطاتی میں اللہ کے ناموں کے ساتھ قدوی دیواروں کی نمیش کرتی ہے رات کے وقت تاہم روشنی خلاق کو تدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے منار اور گھومت کو منفرد انداز میں روشن کیا گیا ہے اور باہر کی دیواروں پر کندہ خطاتی کو بھی روشن کیا گیا آپ ٹیکر لیشوں کا استعمال کرتے ہوئے جو پتھر کے ذریعے روشنی منتقل کرتے ہیں یہ روشنی کی ترسیل کرنے والے کینکری دیواریں زندہ ہو جاتی ہیں نا قبل یقین باہر نمازیوں کو دوسری دنیا میں داخل ہونے کی دعوت دیتا ہے جب نماز کا وقت آتا ہے تو اسے پیچھے چھوڑ دیتا ہے مسجد اندر سے اتنی ہی اچھی ہے جتنی کہ یہ پہر ہے کیونکہ یہ دن کے وقت قدرتی روشنی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتی ہے چوتھے نمبر پر مسجد بنی حاشم ابو زیبی نے شنگلیلہ ہوتل کے قریب مسجد بنی حاشم سے آگے نہ لیں یرشلم نے دو مافدی واق مسجد کی بالکل چھوٹی کی نکل نیچے کے بہر تباہ شدہ سکونوں تک مسجد نے دو ہزار گیارہ میں اپنے افتتا کے بعد سے مقبولیت حاصل کی مرکوی سڑک اور اس کے شور سے دور یہ شرشلم میں ہونے کا تصور کرتے ہوئے دعا کرنے اور غور کرنے کے لیے ایک پرسکون جگہ فرام کرتا ہے پانچ میں نمبر پہ السلام موسک مال آف ایمیرٹس کے بالکل پیچھے واقعہ یہ ایک شندار احمارت ہے جو دور سے کھڑی ہے ساف کے ساتھ ساتھ اس کے سرکی مائل گلابی بیرونی ہونے کی وجہ سے اور اماراتی انگلس اور عثمانی فن تعمیر کا واقعہ ہے آپ کومنٹر میں بتائیں کہ کون سی مسجد آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت لگی ہے چھٹے نمبر پہ عبداللہ ایمان صدی کی موسک ملک کی مساجد کی زیر کرنے سے ہی آپ انرازہ کر سکتے ہیں کہ گمت اور منار والا بنیادی دھانچہ کتنا مختلف نظر آتا ہے پام آئی لینڈ پر اس مسجد کو ڈیزائن کرتے ہوگا یہ چیلنٹا کے اس قدرت کے مول سے مماصلت جدید شکل بنائی جائے اس نے یہ حاصل کیا کہ شیشے اسٹیل اور پتھر سے بنا ہوا اسے قدر مستقبل کی زیاری شکل کے ساتھ ہیں ساتھے نمبر پر جو مسجد کا نام ہے مسجد الرحیم دبائی مرینہ کی واحد مسجد مسجد الرحیم اپنے گرم خاکستری پیرونی حصوں کے ساتھ کافی باقاعدہ دکھائی دیتی ہے یہ ایک انوکی حصوصیت کھلتا ہے تاں مسجد کے پہلوں میں عربی میں اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں کی الفاظ کے ساتھ کھڑے اکیلے ٹکڑے کی شکل میں ہے جو کہ عام خطاتی میں نہیں بلا پروف میں کاتا گیا ہے مدرونی حصے اور ان کی صفیق اور سنیری تفصیلات میں شاندار ہے پانوس کے ساتھ بحر کے کناروں پر عربی خطاتی سے لکھا ہوا ہے آٹھوے نمر پر الفاروق عمر بن الخطاب موس دو ہزار گیارہ میں افتتاح کیا گیا الفاروق عمر بن الخطاب مسجد متحدہ عرب امارات کی تیسری مسجد بن گئی جس نے اپنے دروازے غیر مسلموں کے لئے کھلے ترکی میں نیلی مسجد سے مماثلت کی وجہ سے نیلی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ترکی اور انگلس کے پنتامیٹر ڈیزائن کے اشارے اور اندرونی تفصیلات لیتا ہے بلکہ دور سے ڈزنی کے کلے کی طرح مسجد کے بہت سے منار اسپائر کی کی طرح کھڑے ہیں الفاروق عمر بن الخطاب مسجد انیس سو اٹھاسی میں قائم کی گئی تھی اور دو ہزار تین میں اس کی توسی کی گئی جانا تک کہ اسے دو ہزار گیارہ میں دوبارہ تعمیر کیا گیا اب اس میں دو ہزار افراد نماز ادا کر سکتے ہیں ناوے نمبر پہ جمیرہ موسک امارات کی سب سے مشہور مساجد میں سے ایک ہے یہ پہلی مسجد تھی جسے غیر مسلموں کے لیے کھولا گیا تھا جس نے انہیں مذہبی مقام کی سہر کی اجازت دی یہ وہ مسجد بھی تھی جو برسو پہلے ٹی وی پر آزان کے لیے استعمال ہوتی تھی جسے اس کی شورت ہوئی آج متحدہ عرب امارات میں نظر آنے والی عظیم اشیان مسجد کے متعرف ہونے سے پہلے انیس سو ستر کی دہائی کے آخر میں تعمیر ہونے والی جامعہ مسجد سب سے زیادہ تصاویر والی مسجد میں سے ایک تھی فاطمی روایت میں بنی جامعہ مسجد متحدہ عرب امارات کی پرکشش مقامات میں سے ایک ہے دسوہ نمبر ایرانیان موسکھ مددہ عرب امارات کی بہت ایرانی مسجد مسجد جمعہرہ سے تھوڑے فاصلے پر واقعہ اس مسجد کو آپ ہی حد نہیں کر سکتے اس کے فارسی اثرات موجی پیٹرن والے درمی حصے میں واضح طور پر نظر آتے ہیں جو اپنی تمام رنگی نشان میں نمائی ہیں نیلے رنگ کا غالب رنگ ہے اس میں ایک لیبریری بھی شامل ہے جس میں چودہ ہزار سے زیادہ کتابیں ہیں آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب ملی کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کردیں تاں کہ آپ کو ایسی انفارمیٹر ویڈیو ملتی رہیں اللہ حافظ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ موسیقی